ٹیپو سلطان کا دینی احساس بھی بہت بلند تھا اور ارہوں نے اسلام کی ترویج کیلے اقتامات کیے وہ اپنی حکومت کے دوران مسجدوں کی تعمیر مدارس اور اسلامی تعلیم کی فراہمی پر توجہ دیتے رہے انہوں نے اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کی اور ان کے عبادتگروں کی حمایت کی ٹیپو سلطان کا فنون حرب کیلئے بھی ہاستا سرتا وہ ایک بہترین تاریحی جنگ جو تھے اور انہوں نے حدیثی روزمرہ کو استعمال کرتے ہوئے نئے سازو سمان ہتھیاروں اور فوجی تربیت کی تشکیل دی انہوں نے تاجوری نظام کو بہتر کیا اور جادید ہتھیاروں کی تیاری میں مدد کی ٹیپو سلطان کی شخصیت پر علمی، سیاسی، سکری اور انونی پہلو بھی تشریف رکھتے ہیں انہوں نے متنازم آزیمین ملکہ، اشار کیے اور حدود کینچے ان کی علمی تخصیلات کی ذریعے وہ بہت سے علوم میں ماہر بنے اور انہوں نے تاریح، علوم، حیات، جغرافیہ، فلسفہ اور عدب کی شعبوں میں اپنی تحقیقات بھی کی ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ان کو بارتی تاریح میں ایک قومی ہیرو کی طور پر جانا جاتا ہے انہوں نے مسلمانوں کی ازادی کی خواہش کو زندہ رکھا اور مائسور ریاست کی ترویج اور ترقی میں اپنا نقصان نہیں بولا ان کے جدوجہت اور قربانی کو یاد رکھنا اہم ہے تاکہ ان کی عظیم کاموں کو سر جھکا سکے اور ان کے لئے احترام اور قدر کا اظہار کر